کچھ لوگوں کو بڑا اعتراض کیا بھی اتنے پیسے دیکھو جانے کی کیا جی ضرورت شاہ جان کر آلنا کیا لفظ بلدی غریبوں کو شاہ جان کر آلنا لوگوں میں باٹنا کسی کو آٹو دلالنا ٹیکسی دلالنا فنہ کام کرنا اسکول کی فیضہ یہ بولنے والا کبھی کرتا نہیں ہے میں دیکھا ہوں جو لوگ حج پر جاتے ہیں یہ جتنے بھی اعتراض کرنے والے لوگ ہیں آپ سبی کو میں تنبیل کر رہا ہوں آپ اللہ کی رسول کی حدیث کے خلاف بول رہے ہیں جتنے بھی ایسے ڈیلک مارنے والے لوگ ہیں ڈیلکہ مارنے والے کیا ضرورت بار بار حچکو جانے کیا ایسا ڈیلک مرتے ہیں کیا ضرورت بار بار عمرہ کرنے کی پیپر میں بھی کوئی لکھ دیتا ہے اس کو کیا ضرورت ہے سنو ضرورت اس لیے ہے کہ رسول اللہ کی ایک حدیث ہے کس کی کس کی حدیث ہے اگر ہے آپ کے اندر اس کے بعد حمد آپ انہیں اٹھا رہے ہیں اللہ کے رسول کی حدیث کے اوپر اللہ کی رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم تابعو بین الحج والعمرہ کسرس سے حجر عمرہ کرو کیا کہا کنٹینیو کرو لگاتا رہا ہے ایک کے بعد ایک کے بعد تابعو بین الحج والعمرہ اگر حدیث نہیں معلوم ہے تو معلوم کر لو میں نے دیکھا ہے جو لوگ حج پہ جا رہے وہ صدقہ بھی کرتے ہیں انہیں سو تین سو بچوں کی کفالت بھی کرتے ہیں اسکول کی فیضے بھی بنتے ہیں غریبوں کی شادیاں بھی کرتے ہیں تمہیں حق نہیں ہے ان پر امی اٹھانے کا تابعو بین الحج والعمرہ حج اور عمرہ اللہ نے اگر تمہیں طاقت دی ہے ایک کے بعد ایک کھڑو کرتے رو کیا فیدہ ہوگا اس کا اگر آدمی حج کرنے کے بعد دوبارہ حج کرتا ہے آدمی عمرہ کرنے کے بعد دوبارہ عمرہ کر رہا ہے فیدہ کیا ہوگا اس کا عشان کے بعد کا درس ہوتا نہیں تو کھڑا کے دوسرے دن بولتا جمعہ کا خدبہ ہے میرے تمہارے ساتھ اللہ کے فرشتے بھی بیٹھے ہوئے ہیں اس لئے ان کا احترام ذہن میں رکھنا میرے لئے ضروری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان فرمائی فَإِلَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالْضُّنُبْ جو آدمی عمرے کے بعد عمرہ طاقت ملنے پر ذمہ داریاں عدا کرنے کے بعد میرا لفظ غور سے سننا ذمہ داریاں عدا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ نے اسے طاقت دی ہے وہ ملیشیا کو انڈونیشیا کو دبائی کو اور یہاں وہاں پھرنے نہیں جاتا وہ اللہ کے گھر کو جاتا ہے تو کیا ملے گا پہلی چیز اللہ اسے عطا کرے گا اس کی زندگی میں کبھی فقیری نہیں آئے گی کیا چیز ہے اللہ اسے فقیری سے ہمیشہ اللہ دور رکھے گا اگر اللہ کے راستے میں اس نے چھے لاکھ روپے خرچ کیے ہیں اس سال حج کو جانے کے لئے اور حج کمیٹی والے چار لاکھ پہنتیس ہزار اگر خرچ کیے ہیں اللہ اس کا دس گلہ تمہیں انشاءاللہ دے دے گا یہ اللہ کا وعدہ ہے یہ اللہ کا وعدہ ہے اللہ کبھی زندگی میں فقیری آنے نہیں دے گا کیا نہیں کرے گا اگر حج کے بعد آدمی حج کر رہا ہے عمرے کے بعد آدمی عمرہ کر رہا ہے اللہ یہ ایک پہلی چیز دوسری چیز اللہ گناہوں سے ایسے دھو دے گا نبی کریم صلی اللہ نے جو لفظ استعمال کیا جیسے زنگ لگا ہوا لوہا بھٹی میں جا کر یہ نبی کا لفظ ہے اللہ اکبر زنگ لگا ہوا لوہا بھٹی میں جانے کے بعد آگ کی بھٹی میں اس کا زنگ جیسے دور ہوتا ہے ایسا حج کے بعد حج کرنے والا عمرے کے بعد عمرہ کرنے والا گناہوں سے ایسے ہی دھول جاتا ہے اللہ اکبر اس لئے میرے بھائیوں زبان کی حفاظت کرو ڈیلکہ مارنا کم کرو نبی کریم کمی ایسا نہ ہو تمہارا کوئی ایک ڈیلک تمہیں جہنم کو لے کر چلا جائے اس لئے کہ تم اونگلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث پر کبھی اٹھا دو تمہیں معلوم بھی نہیں ہے کہ تم نے اٹھا دیا ہو اگر ایسا کر دیا ہے اللہ سے معافی مانگو اللہ کے لئے